تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس محل کے سامنے پہنچ گئے محل کا دروازہ بند تھا بانگلو نے دروازے پر لگی ہوئی کنڈی جو ایک مچھلی کی ریڈ کی کانٹے دار ہڈی سے بنی ہوئی تھی زور سے کھٹ کھٹ آئی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک چھوٹی سی سنیرے رنگ کی مچھلی باہر نکلی کیا بات ہے اور کونوں تم سنیری مچھلی نے سوال کیا سنیری مچھلی ہم آنگلو بانگلو ہیں اور ہم جل شہزادی سے شادی کرنے آئے ہیں آنگلو نے جواب دیا جل شہزادی سے شادی مگر تم دونوں جیسے بدصورت انسانوں سے کیوں شادی کرے گی سنیری مچھلی نے ہستے ہوئے کہا ہم بدصورت نہیں سنیری مچھلی بلکہ خوبصورت ہے بس ذرا سی ہماری ٹانگیں ٹیری ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے تمہاری بھی تو دم ٹیری ہے بانگلو نے برا مو بناتے ہوئے کہا اچھا اچھا ٹیری ٹانگو والے آگلو بانگلو آؤ تمہیں جل شہزادی کے پاس لے چلتی ہوں تم خود اسے بات کر لینا سنیری مچھلی نے کہا اور پھر وہ دونوں سنیری مچھلی کے پیچھے محل میں داہل ہو گئے یہ محل انتائی خوبصورت تھا جگہ جگہ خوبصورت رنگین پھول کھلے ہوئے تھے مطلب رنگوں کا پانی اچھل رہا تھا خوبصورت رنگین مچھلیاں تیرتی پھر رہی تھی سنیری مچھلی انہیں لیے ہوئے بہت آگے بڑھ گئی اور آنگلو بانگلو بڑی حیرت سے یہ خوبصورت محل دیکھے جا رہے تھے محل کے اندر محل کے اندر ایک سفید رنگ کی بطک کی شکل کی خوبصورت کشتی آہستہ آہستہ تیرتی پھر رہی تھی اس خوبصورت کشتی کے درمیان میں کنتخائی خوبصورت شہزادی بیٹھی ہوئی تھی جس کا اوپر کا دھڑ عورت کا تھا اور نچلا دھڑ مچھلی جیسا تھا نچلے دھڑ پر بہت خوبصورت سنیری رنگ کی پتیاں تھی اور تین سبز رنگ کی مچھلیاں الٹے مو کے بال کھڑی ہوئی اپنی دھومیں پنکھوں کی طرح شہزادی پر چھل رہی تھی اور شہزادی ہاتھ میں سورج موتی لیے اسے دیکھ رہی تھی سنیری مچھلی کشتی کے قریب جا کر رک گئی آنگلو بانگلو بھی شہزادی کے قریب پہنچ کر رکے یہ سورج موتی ہمارا ہے جل شہزادی یہاں میں دے دو آنگلو نے شہزادی سے محاطب ہو کر زور سے کہا اس کی آواز سن کر شہزادی چونک پڑی اور بڑی حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگی تھوڑی تیر بعد جب اس کی حیرت دور ہوئی اور وہ ان کی عجیب و غریب شکلیں دے کر بے اختیار ہنسنے لگی تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو جل شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا ہم آنگلو بانگلو ہیں یہ سورج موتی ہمارا ہے اور ہم دونوں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں آنگلو نے جواب دیا اچھا اچھا تم دونوں مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو مگر میں تو ایک ہوں اور تم دو میں تم دونوں کی دلہن کیسے بن سکتی ہوں اس کا فیصلہ کیسے ہوگا جل شہزادی نے بڑی دلچسپی سے سوال کیا ہم تمہیں آدھ آدھا کر لیں گے جل میں لے لوں گا اور شہزادی میرا بھائی بانگلو نے شہزادی کی بات کا جواب دیا اور شہزادی اس کی بات سن کر اتنا ہنسی ہنستے ہنستے کشتی سے نیچے آگری جیسے شہزادی کشتی سے نیچے گری آنگلو اور بانگلو دونوں تیزی سے شہزادی کو پکڑنے کے لیے آگے بڑے شہزادی کی ہاسے سورج موتی بھی نیچے گر گیا تھا اتنے میں اچانک کشتی کے نیچے سے ایک سفید رنگ کے سامپ نے سر نکالا اور پھر اس نے سورج موتی کو نگل لیا اور پھر پلکچہ بکتنے میں وہ گائب ہو گیا شہزادی نے بھی سامپ کو دیکھ لیا تھا وہ اچھل کر دوبارہ کشتی پر چڑ گئی اور اس نے آنگلو بانگلو کو وہی رکنے کا اشارہ کیا سنو آنگلو بانگلو میں اسے شادی کروں گی جو تم دونوں میں سے زیادہ بخادر ہوگا میری کچھ شرطیں ہیں جو یہ شرطیں پوری کرے گا میں اسے شادی کروں گی شہزادی نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا شرطیں ہیں شہزادی ان دونوں نے بڑے شوق سے پوچھا پہلی شرط تو یہ ہے کہ سفید سامپ سے سورج موتی حاصل کر کے لاؤ شہزادی نے کہا سفید سامپ اور موتی سورج موتی تو تمہارے پاس تھا آنگلو نے حیرہ سے پوچھا ہاں سورج موتی واقعی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس تھا مگر وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا اور ابھی ابھی میں نے دیکھا ہے کہ سفید سامپ اسے نگل گیا ہے مگر یہ سفید سامپ کون ہے اور کہاں رہتا ہے دونوں نے پوچھا یہ سفید سامپ میرا ماموزاد بھائی ہے اور انتائی شیطان صف اور بہت چلاک ہے وہ یہاں سے بہت دوست سفید پانی کے حصے میں رہتا ہے تم نے اس سے سورج موتی حاصل کر کے لے آنا ہے مگر یہ یاد رکھنا کہ وہ بہت اکل مند چلاک انتائی خطرناک ہے کہیں تم دونوں اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ نہ اتر جاؤ شہزادی نے انہیں تفصیل سے بتلاتے ہوئے کہا ہم سفید سامپ کو رنگ مال کر کالا کر دیں گے پھر سفید پانی میں ہمیں وہ آسانی سے نظر آ جائے گا اور ہم اسے مار کر سورج موتی لے آئیں گے تم دوسری شیط بتلاو دونوں نے بیق وقت جواب دیا دوسری شیط یہ ہے کہ سمندر کی تیعہ میں ایک نیلے رنگ کا پھول ہے اس پھول پر نیلی مکھیوں اور مگر مچھوں کا قبضہ ہے تم وہ پھول لے آو شہزادی نے دوسری شیط بتلائی ٹھیک ہے مگر مچھوں کا کیا ہے انہیں مگر مچھلیاں بنا دیں گے اور پھر انہیں بھون کر کھا جائیں گے بانگلو نے کہا مگر پانی میں آگ کیسے لگے گی اور جب آگ نہیں لگے گی تو ہم انہیں بھونیں گے کیسے آنگلو نے سے ٹوکتے ہوئے کہا ہم پانی میں آگ جلا لیں گے زیادہ زیادہ یہی ہوگا کہ پانی لگتے ہی بج جائے گی ہم بجنے سے پہلے پانی کے سامنے مٹی ڈال کر پانی روک لیں گے بانگلو نے جواب دیا اور آنگلو کی سمجھ میں بھی بات آگئی مگر شہزادی اور اس کے اردگرد کھڑی مچھلیاں ان کی باتیں سن کر بے اختیار کہکے مار کر ہنسنے لگیں تم ہنسو نہیں تیسری شرط بتلاو کیونکہ پہلی دو شرطیں تو ہم نے سمجھ لو پوری کر دی ہیں انڈا لے کر آو شہزادی نے تیسری شرط بتلای مہا مچھلی کا انڈا ان دونوں نے حیرت سے کہا ہاں مہا مچھلی کا انڈا یہ مچھلی اس سمندر کی سب سے بڑی مچھلی ہے وہ ہزار سال کے بعد ایک انڈا دیتی ہے مگر کسی کو معلوم نہیں کہ وہ انڈا کہاں دیتی ہے پانچ سو سال بعد اس انڈے سے ایک سفید رنگ ایک سفید رنگ کی خوبصورت مچھلی نکلتی ہے اور جو کوئی اس مچھلی کو کھا جائے وہ پھر کبھی نہیں مرتا ہمیشہ زندہ رہتا ہے مجھے وہ انڈا چاہیے کیونکہ اب انڈے کو کیونکہ اب انڈے کو پانچ سو سال ہونے والے ہیں اور اس میں سے سفید مچھلی نکلنے والی ہے میں اس مچھلی کو کھا کر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتی ہوں شہزادی نے تیسری شرط کی تفصیل بھی بتلا دی ٹھیک ہے اگر ہم نے تینوں شرطیں پوری کر دی تو کیا تم ہم سے شادی کر لوگی بانگلو نے پوچھا ہاں تم دونوں میں سے جس نے یہ تینوں شرطیں پوری کر دی میں سے شادی کر لوگی شہزادی نے جواب دیا اور اگر ہم دونوں نے کر دی تو پھر تم دونوں سے کر لوگی شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا تم ہنسو نہیں بلکہ ہم سے شادی کی تیاریاں کرو ہم بس گئے اور سورج موتی نیلا پور اور مہا مچھلی کا انڈا لے کر ابھی واپس آئے بھلا ہمیں کوئی دیر لگتی ہے ان دونوں نے بڑے یقین سے کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے تیرتے ہوئے محل کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے محل سے نکل کر وہ دونوں تیزی سے ایک طرف تیرنے لگے مگر ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ انہیں دور سے سپسلار مچھلی اپنی طرف آتی دکھائی تھی اس کے تمام جسم سے خون بیرہ تھا اور وہ شدید زخمی ہو گئی تھی مگر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی سپسلار مچھلی نے ضرور شہزادے کیکڑے کو مار ڈالا ہے انگلو نے بانگلو سے مخاطب ہو کر کہا ہاں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے مگر ہو سکتا ہے سپسلار مچھلی نے کیکڑے کو مارنے کی بجائے قتل کر ڈالا ہو اور اب پولیس اس کے پیچھے بھاگی آ رہی ہو اور اس کا ساتھی سمجھ کر ہمیں بھی نہ پکڑ لے بانگلو نے جواب دیا ہاں بھاگ چلو چلو انگلو کو بھی بانگلو کی بات سمجھ میں آگی چنانچہ وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھنے لگے اور پھر اچانک وہ دونوں نجومی گھنگے کی جوپڑی کے سامنے پہنچ گئے کیوں نہ ہم نجومی گھنگے سے پوچھ رہی کہ وہ سفید سامپ ہمیں کہاں ملے گا انگلو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نجومی گھنگے کو آواز دی نجومی گھنگا فوراں باہر نکل آیا کیا بات ہے نجومی گھنگے نے پوچھا اس کے سفید داڑی ہل رہی تھی دادا گھنگا ہم تم سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ سفید سامپ کہاں رہتا ہے ہم نے اسے سورج موتی حاصل کرنا ہے انگلو نے اسے پوچھا نجومی گھنگے نے آنکھیں بند کی اور پھر چند لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی سفید سامپ اس وقت سفید پانی کے حصے میں ہیں اور سفید پانی والا حصہ بہت دور ہے تم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے سورج موتی لینا تو ایک طرف رہا نجومی گھنگے نے تشویش پر علیج میں کہا تم ہمیں راستہ تو بتلاو ہم پہنچ جائیں گے ان دونوں نے زد کرتے ہوئے کہا تم یہاں سے سیدھے تیرتے چلے جاؤ راستے میں تمہیں ایک جگہ گھنگوں کی پہاڑی ملے گی اس پہاڑی سے دائیں طرف مڑ جانا کافی دور جا کر یک دم پانی نیلے کی بجائے سفید ہو جائے گا وہاں سفید صاحب کی حکومت ہے اور سورج موتی اسی کے پاس ہے نجومی گھنگے نے انہیں راستہ بتلایا شکریہ نجومی گھنگے جب ہم جل پریس سے شادی کریں گے تو ہم تمہیں شاہی نجومی بنا دیں گے آنگلو نے ہش ہو کر کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے تیرتے ہوئے سیدھے چلے گئے ہر طرف نیلے رنگ کا پانی تھا اور پھر وہ دونوں تیزی سے تیرتے ہوئے سیدھے چلے گئے ہاتھ طرف نیلے رنگ کا پانی جس میں قسم قسم کی مچھلیاں اور جانور تیرتے پھر رہے تھے بھائی آنگلو میں تو تیرتے تیرتے تھک گیا ہوں میرے بازوں میں درد ہونے لگایا اچانک بانگلو نے آنگلو سے مخاطب ہو کر کہا تو پھر میں کیا کروں تم واپس چلے جاؤ میں اکیلہ ہی سورج موتی نیلا پول اور مہا بچھلی کا انڈا لے آنگا آنگلو نے جواب دیا واہ اگر تم اکیلے لے آئے تو تم اکیلے ہی جل شہزادے سے شادی کر لوگے اور میں قوارہ ہی رہا جاؤں گا بانگلو نے غصے بھرے لے جے میں جواب دیا تم فکر نہ کرو آخر تم میرے بھائی ہو تو میں قوارہ نہیں رہنے دوں گا بلکہ میں تمہاری شادی سپسلار مچھلی سے کرا دوں گا بانگلو نے بڑے فیاضانہ لے جے میں کہا اورے باپ رے باپ اتی خوف نک تلہن جب اسے بھوک لگی تو مجھے کھا جائے گی نہ بابا میں ایسی شادی سے باز آیا میرے بازوں میں درد نہیں ہو رہا بانگلو نے اپنے الفاظ واپس لیتے ہوئے کہا تمہاری مرضی انگلو نے جواب دیا پھر وہ دونوں مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے کافی دیر تک تیہنے کے بعد اچانک انہیں دور سے ایک کافی بڑی پہاڑی نظر آئی جو سفید رنگ کی تھی یہ ایک گھنگو کی پہاڑی ہے انگلو نے خوش ہوتے ہوئے کہا مجھے تو یہ چونے کی پہاڑی نظر آتی ہے ایسا کریں یہاں سے چونہ اٹھا کر شہزادی کے محل میں سفیدی کرائیں شاید شہزادی خوش ہو کر ہم سے شادی کر لے بانگلو نے تجویز پیش کی تجویز تو ٹھیک ہے انگلو نے بھی اس کی تائید کی اور وہ دونوں پہاڑی کی طرف تیزی سے تیرنے لگے تھوڑی دیر بعد وہ دونوں پہاڑی کے قریب پہنچ گئے یہ بڑی خوبصورت پہاڑی تھی اور نلے رنگ کے پانی میں بڑی چمک رہی تھی آنگلو نے پہاڑی کو ہاتھ لگایا شاید وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پہاڑی گھنگو کی ہے یا چونے کی اچانک ہاتھ لگتے ہی ایک زبردست شور مچا اور بیشمار گھنگے ان کے گرد جمع ہو گئے گھنگو کی خوفناک آنکھیں پسے سے چمک رہی تھی کونو تم اور بغیر اجازت کے تم نے ہماری پہاڑی کو خات کیوں لگایا ہے ایک بوڑے گھنگے نے ڈپٹ کر ان دونوں سے پوچھا میاں گھنگے ہم نے ہاتھ ہی لگایا ہے پیر تو نہیں لگایا ہم تو سفید پانی کے طرف جا رہے ہیں آنگلو نے جواب دیا تمہیں اس گستاہی کی سزا ملے گی چلو آگے بڑھو بوڑے گھنگے نے کڑکدار لے جمعہ کہا اور پھر باقی گھنگے نے مل کر آگے تکیلنے لگے ارے ارے الگ ہٹو چھوڑو ہمیں بانگلو نے چیز کر کہا مگر گھنگوں کی تداد بڑھتی جا رہی تھی اور ان کے دباؤ کی وجہ سے وہ پہاڑی کے نیچے غار میں گز گئے غار ہتم ہوئی تو وہ ایک کافی بڑے کمرے میں پہنچ کے جہاں پانی پر ایک سنیرے رنگ کا خوبصورت تحت تیہ رہا تھا اور اس تخت پر سنیرے رنگ کا ایک گھنگا سر پر تاج رکھے لیٹا ہوا تھا باشا سلامت یہ اجنبی گستاخ ہیں انہوں نے بغیر اجازت مقدس پہاڑی کو ہاتھ لگایا ہے بڑے گھنگے نے سنیری گھنگے کے سامنے جھکتے ہوئے کہا کہو نا تم باشا گھنگے نے روبدار لیجے میں پوچھا ہم انگلو بانگلو ہیں باشا سلامت اور سفید سام سے سورج متحاصل کرنے آئے ہیں انگلو نے بڑے مدبانہ لیجے میں کہا سفید سام سے گھنگا باشا یہ بات سن کر اچھل پڑا ہاں باشا سلامت انگلو نے کہا ٹھیک ہے سفید سام ہمارا دشمن ہے تم اسے ضرور موتی لے آؤ اور اسے مار بھی ڈالو تاکہ ہم اس کے ملک پر قبضہ کر سکیں گھنگے باشا نے خوش ہو کر کہا آپ بے فکر ہیں باشا سلامت ہم اسے ضرور موتی لے آئیں گے اور ہم اسے مار بھی ڈالیں گے دونوں نے خوش ہو کر کہا مگر وہ بہت چلاک اور اقل مند ہے اس کا رنگ بھی سفید ہے اس کے ملک کا پانی بھی سفید ہے تم اسے پہچان بھی نہ سکو گے آرنگ ڈال دیں گے اس طرح ہم اسے بڑی آسانی سے سفید پانی میں ڈون لیں گے آنگلوں نے ترقیب پہلے سے سوچ رکھی دی واہ واہ تم بہت اقل مند ہو تم یقیناً اسے مانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تم جاؤ اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو میرا نام لے کر مجھے پکار دینا میں اپنی فوج سمیت تمہاری مدد کو آ جاؤں گا باشا گھنگے نے انہیں جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا اور پھر بوڑے گھنگے کو اشارہ کیا بوڑا گھنگا اٹھا اور انہیں لے کر دوبارہ پہاڑے کے قریب آ گیا پھر انہیں اس نے سفید پانی کا راستہ بتلا دیا اور وہ دونوں دائیں طرف تیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے ابھی وہ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ اچانک آنگلو رکیا ہمارے پاس سیاہ رنگ تو ہے ہی نہیں ہم سام کو کیسے کالا کریں گے آنگلو نے سوچتے ہوئے کہا ارے ہاں مجھے بھی یاد نہیں رہا جب تک سیاہ رنگ نہ ہو ہم اسے کس طرح پہچانیں گے بانگلو نے بھی پریشان ہوتے ہوئے کہا اور وہ دونوں کہری سوچ میں گم ہو گئے کافی تیر کے بعد اچانک بانگلو اچھل پڑا ایک ترکیب سمجھ آگئی ایسا کرو تم اپنے سر کے بال اتار لو اور پھر انہیں نچوڑ لو چونکہ یہ بال کالے ہیں اس لئے ان میں سے کالا رنگ نکل آئے گا اور یہ کالا رنگ ہم سام پر مل دیں گے بانگلو نے تجویز بتلائی واہ میں کیوں اپنے بال اتاروں میں تو گنجہ ہو جاؤں گا اور جل شہزادی نے اگر گنجے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو میں تو بے موت مارا جاؤں گا آنگلو نے برا مو بناتے ہوئے کہا اچھا چلو بال اتارنا نہیں میں تمہارے بال پکڑ کر نچوڑ لوں گا نیچے ہم سام کو بٹھا دیں گے تمہارے بالوں کا رنگ جب سفید سام پر پڑے گا تو وہ کالا ہو جائے گا اور اس طرح ہم اسے مار لیں گے بانگلو نے اپنی تجویز میں ترمیم کرتے ہوئے کہا یہ ٹھیک ہے آنگلو بھی مان گیا اور وہ دونوں خوشی خوشی آگے تیہنے لگے تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ اچانک نلے رنگ کا پانی سفید رنگ میں تبدیل ہو گیا ہے اور اب چاروں طرف چاندی کی طرح سفید پانی موجود ہے ابھی وہ سفید رنگ کے پانی کا نظارہ کر ہی رہے تھے کہ اچانک انہیں دور سے بہت سے بڑے بڑے بھورے رنگ کے سامپ اپنی طرف بڑھتے دکھائی دئیے باپ رے باپ یہ تو بہت بڑے بڑے سامپ ہے یہ تو ہمیں کھا جائیں گے بانگلو نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا تم فکر نہ کرو یہ سامپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم جل شہزادی کا نام لے دیں گے کہ اس نے ہمیں بیچا ہے انگلو نے جواب دیا اور اس سے پہلے کہ بانگلو کوئی جواب دیتا ان خوفناک سامپوں نے گیر لیا کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو ایک سامپ نے پنکارتے ہوئے کہا ہم جل شہزادی کے شوہر ہیں اور جل شہزادی نے ہمیں سفید سامپ کے پاس بھیجا ہے انگلو نے جواب دیا جل شہزادی کے شوہر اور تم دونوں تم جھوٹ بولتے ہو کٹ لو انہیں بڑے سامپ نے گسے سے پنکارتے ہوئے کہا اور دوسرے سامپ تیزی سے ان دونوں کو کٹنے کے لیے آگے بڑے ٹھہرو ٹھہرو ہمیں نہ کٹو ورنہ ہم تمہیں کٹ لیں گے بانگلو نے انہیں روکتے ہوئے کہا تم کوئی سامپ ہو جو میں کٹو گے بڑے سامپ نے حیرت بڑے لیجے میں کہا ہم سامپوں کے دادا ہیں بلکہ پر دادا ہیں بانگلو نے فوراں جواب دیا اچھا پھر چلو ہم تمہیں اپنے بادشاہ سفید سامپ کے پاس لے چلتے ہیں وہ خود تم سے پوچھ لے گا بڑے سامپ نے ڈر کر کہا اور پھر ان سامپوں کے گہرے میں وہ آگے بڑھنے لگے تھوڑی دیر کے بعد پانی کے اندر سفید رنگ کا ایک محل آ گیا وہ دونوں سفید رنگ کے محل میں داخل ہو گئے یہاں تمام محل میں سامپ ہی سامپ نظر آتے تھے جدر نظر جاتی تھی سامپ ہی سامپ